ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام پوچھ ملتی رہیں دوستو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آیشہ ممتاز کے پیچھے اصل کہانی کیا تھی اس کو کیسے ہٹایا گیا اور اصل پلان کیا تھا آیشہ ممتاز کا تعلق ایک میڈل کلاس فیملی سے ہے آیشہ ممتاز نے یکم جنری 2015 کو پنجاب فوٹ آتھارٹی کی ڈیریکٹر کی حیثیت سے کام کرنا شروع کیا جو یو ایس ایڈ کے ساتھ الہاق سے شروع ہوا یہ کام آیشہ ممتاز نے جب کام کرنے کی شروعات کی تو ان کا پلان تھا کہ پہلے پنجاب سے گھدے کے گوش سور کے گوش سمیت تمام دھندوں کو بند کیا جائے آیشہ ممتاز کو اس وقت شہرت ملنا شروعی جب اس نے بڑے بڑے ریسٹورنٹس کو دھڑا دھڑ بند کرنا شروع کر دیا جو یا تو مرے ہوئے جانوروں خاص کر حرام جانوں کا گوش بیچے تھے یا باسی گوش بیچے تھے یا ایسا گوش جو صحت کے لیے ٹھیک نہیں تھا یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ ان سب کے پیچھے مافیا کیسے کام کرتی ہے سب سے پہلے لوگوں کو گندہ کھانا دیا جاتا ہے اس کے بعد جب لوگ بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں جیسے آج کل جاتے ہیں اور ہر وقت رش ہی لگا رہا تھا ہر ڈاکٹر کے پاس پھر یہی مافیا ان بیماریوں کی دوائیاں بھی بنواتا ہے اور پھر بیشتا ہے اور اسی مارکٹ میں سپلائی کرتا ہے جس میں جھالی دوائیاں بھی ہوتی ہیں اور جن سے کروڑوں اور بو روپے کا کاروبار ہوتا ہے اب آپ اس بات کو ذرا سمجھیں پہلے یہ لوگ گندہ کھانا دیتے ہیں پھر ہم لوگ بیمار ہوتے ہیں پھر یہی لوگ دوائیاں بھی بنا کر بیشتے ہیں یہ پورا مافیا ہے جو یہ سب کام کرتا ہے اب آپ دیکھئے کہ اس وقت پورے پاکستان کا پانی جہان بوجھ کر گندہ رکھا جاتا ہے تاکہ کمپنیوں کا منرل واٹر بکھ سکے یہ بہت بڑی سادشہ ہے یہی کمپنیاں ہیں جو خود پانی کو گندہ رکھواتی ہیں پانی کے اندر گندے ذرات اور وائرس بیشتے ہیں جن سے لوگ بیمار ہوتے ہیں لاور کے ایک مشہور راکٹر کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ اسی پرسن بیماریاں ختم ہو جائیں اگر پانی صاف ہو جائے آپ ذرا غور کریں کہ کتنی کمپنیاں اچانک پانی کی آگئی ہیں ہر گلی محلے میں گھر میں سپلائی ہو رہا ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے یہ اچانک ہوا ہے ہم اس وقت انتہائی ترقی آفتہ دور میں رہنے تو وہاں پہ پانی کیوں صاف نہیں ہے یہ بہت بڑا پلان ہے پیچھے مافیا کام کرتا ہے تاکہ ان کے چیزیں بکیں یہ سب کچھ ہوا آئیشہ ممتاز کے ساتھ اس کو ہٹانے کے لئے مافیا نے شباز شریف سے رابطے کرنے شروع کر دیئے شباز شریف مجبور تھا کہ میڈیا میں یہ اورچہ آگئی ہے اس کو اگر اس طرح اٹھائیں گے تو ہماری بدنامی ہوگی ادھر آئیشہ ممتاز کو پیغام پہنچا دیا گیا کہ کسی صورت مریوں کے کاروبار میں ٹانگ مت اڑانا وہ یوں کہ آئیشہ ممتاز نے ابھی تک گوش سکینڈر پر ہارڈ ڈالا تھا جسے حمزہ شباز نے رات و رات اتنا نوٹ کمالیا کہ اس نے شاید کبھی نہ کمالیا ہو لوگوں نے گوشت کھانا چھوڑ دیا مگر جب آئیشہ ممتاز نے شریف میڈیکل سٹی جو نواز شریف کا ہسپیٹل ہے وہاں چھاپا مارا تو آڈر آگیا اب آئیشہ ممتاز کو منظر نامی سے ہٹا دیا جائے چونکہ حمزہ شباز اس وقت پورے پنجاب کو کنٹرول کرتا ہے کوئی ایک نوکری بھی شاید حسین کی حمزہ شباز کی اجازت کے بغیر لگ سکے جب تک اس کو فائدہ ہو رہا تھا وہ چھپتا پھر پنجاب کے تمام فوڈ محفیہ نے حمزہ شباز سے اچھی خاصی ڈیل کر کے یہ بھی بابر کروا دیا کہ اگلا نمبر آپ کا ہو سکتا ہے اس پر حمزہ شباز نے کہکہ لگایا کہ اس کو ہٹانا پانچ منٹ کا کھیل ہے اور وہی ہوا آئیشہ ممتاز پر جالی کرپشن کا کیس بنا کر اس کو ہٹا دیا گیا اب خود بتائیں بڑے بڑے ریسٹورنوں کو اس نے بند کر دیا انہوں نے آئیشہ ممتاز کو رشوت آفر نہیں کی ہوگی کیا اگر اس نے نشوتی لینی ہوتی تو وہ ان سے بھی لے سکتی تھی آئیشہ ممتاز کو ضرور نشوت آفر ہوگی لیکن اس نے لینی ہوتی تو وہ تب لے لیتی ایک لائن تھی جس کو آئیشہ ممتاز نے کروس کر دیا اور اس کا کھیل ختم کر دیا گیا اس ساری صورت حمزہ صاحب سے فائدہ شباز شریف ہمزہ شباز کو ہوا جو لوگ ہمزہ شباز سے ملتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمزہ شباز اپنی فارم کردہ مرگی نہیں کھاتا ادھے اسی مرگی کھاتا کیونکہ اس کا پتہ ہے کہ جن ہار نونوز انجیکشن سے وہ مرگی بنتی ہے اس کا کیا نقصان ہے جاب میں یہ حالت ہے کہ کوئی شخص امانداری سے اپنا کام نہیں کر باتا اب غور کریں میڈیا کو پیسہ بھی لگائے دے گا اور ہدایت دے گی کہ آئیشہ ممتاز کا کوئی انٹرویو نہیں لینا ونہا میڈیا ہر وقت آئیشہ ممتاز کے ساتھ بریکنگ نیوز دیتا تھا کہاں گیا وہ میڈیا اچانک سے میڈیا کو کہہ دیا گیا کہ آپ نے آئیشہ ممتاز کا کوئی انٹرویو کوئی چیز نہیں دکھانی اس کی وجہ یہ ہے اگر آئیشہ ممتاز کا انٹرویو ہوا اس کے موں سے کوئی ایسی بات نکلی جسے پنجاب کے شریفوں کے پیرنسل زمین نکل جائے گی لہذا آئیشہ ممتاز کو منظر نامے سے آسانی سے اٹھا دیا گیا اب یہ چیف جسٹیز اور فوج ہی ذمہ داری بنتی ہے کہ ملک بچائیں ورنہ تباہی ہمارے دھانے پر کھڑی ہے یہ جتنے بھی ریسٹورنٹس ان کے پیچھے مافیا کام کرتا ہے اور وہی مافیا ہے جو ڈیپ ڈارک پر بھی کام کرتا ہے اور دوسری جگہ پر بھی کام کرتا ہے دوستو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں